سترہ نمبر کا دن ہے آج بات اتحاس کے پننوں سے کر لیتے ہیں انیس سو کے شروعات کے یا انیس سو کے دشک کی بات کی جائے تو انگریجوں کا شاشن تھا بھارت پہ ہمارے دیش پہ اور اس وقت تکڑی تھی تین نیتاؤں کے آپ کہہ لیجئے تین کرانتی کاری نیتاؤں کے ایک تکڑی تھی یونکار جی جن کو کہا جاتا تھا لال بال پال لال یعنی نالا لاج پترہ ہے بال یعنی بال گنگہ دھر تلک اور پال یعنی بپن چندر پال یہ تکڑی تھی انگریجوں کی ناک میں پوری طرح سے دم اس تکڑی نے کر کے رکھا تھا لیکن آج کا دن اتحاس کے پنوں میں درج ہے کیونکہ اس تکڑی کے لال آج کے دن ان کا ندھن ہو گیا تھا بات لالا لاج پترہ ایسے کر لیتے ہیں اوکار جی شروع مہان سو تن تر سنانی رہے ہیں لائن آب پنجاب کے آپ کہہ لیجئے کہ اپاد دھی کے ساتھ ان کو نوازا گیا تھا ساتھ ساتھ شیر پنجاب ان کو کہا جاتا ہے پنجاب کیسری کا خطاب ان کو باقاعدہ دیا گیا تھا تو اٹھائیس نمبر کو اٹھرہ سو پینسٹھ میں ایک جین پریوار میں ان کا جنم ہوا تھا اوکار جی پیشے سے وکیل تھے اور یہ سوامی دیالاند سورستی کے آریا سماج میں انہوں نے رہے اور ویدک سنسکتی کا انہوں نے دیش بھر میں پرچار اور پرسار کیا ستانترتہ سنگرام شروع ہوا تو دیش کو اجاد کروانے کے لیے آپ کود گئے جنگے اس میں میدان میں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سائیمن کمیشن آیا جی انیس سو اٹھائیس میں سائیمن کمیشن کے خلاف دیرود انہوں نے شروع کیا اور اس کا آپ دیکھئے کہ حشر یہ تھا کہ انگریج جی حکومت کی لاٹھیاں انہوں نے کھائی گھائل یہ ہو گئے لیکن گھائل ہوتے بقت جو انہوں نے انتیم شبد جو کہے تھے وہ شبد اتحاس میں آج بھی درج ہے اور ٹھیک بیسا ہی ہوا تھا انہوں نے یہ اس میں انتیم شبد کہے تھے کہ میرے شریر پر پڑی ایک ایک لاٹھی بریٹش سرکار کے تابوت میں ایک ایک کیل کا کام کرے گی اور اس کے بعد جس طرح کا آپ دیکھئے دیش میں جو ستانترتہ سنگرام کی آگ تھی اور تیج ہوئی انیس سو سنتالیس میں پھر ہندوستان ہمارا دیش انگریجی حکومت سے آجاد ہو گیا لیکن ان کے جس طرح کا آپ کہہ لیجئے کہ جو شبد تھے ان شبدوں کا اثر یہ ہوا کہ چندر شیخ راجات بھگت سنگھ راج گرو سکھ دیب اور کئی ایسے کرانتی کاری تھے جنہوں نے اس لڑائی کو یا دیش کو اجاد کرانے کی جنگ کو اور دھاردیوں کا عرضی اور ٹھیک ایک مہینے بعد سترہ دسمبر کو آپ کہہ لیجئے کہ بریٹس پولیس افسر جو سانڈر انہوں نے ان کی گولی سے مار کر ہتیا کر دی گئی تھی آج کے دن یعنی کی بدلہ لے لیا گیا تھا اگلے مہینے تو آج کے دن ان کا نیتن ہو گیا تھا اوکار جی بابا آپ نے کہہ لیجئے کہ بالا صاحب اگر جکر کریں تو مشہور آپ کہہ لیجئے کہ شب سینہ پر مک بھی رہے ہیں تصویر ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو بالا صاحب تھا کرے آج کے دن بالا صاحب تھا کرے کے دن آج کے دن دوہزار بارہ کو انہوں نے انتیم ساس لی تھی اوکار جی اور کس طرح سے رہے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ اپنی بے واقعی کے لیے مشہور رہے ہیں بالا صاحب تھا کرے ناو بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے اور جس طرح سے انہوں نے شب شینہ کو مہاراشتر میں مجبوط کیا اور جس طرح سے خاص طور پر امرجنسی کے وقت اندرہ گاندی کا سمرتن کیا تھا وہ ساری چیزیں ہیں چاہے کرکٹ کو لے کر پاکستان یا دیش بھگتی جس طرح سے انہوں نے دکھائی تھی پاکستان کو ہندوستان کی سرجمیم پر کھیلنے سے روک دیا تھا پیچھے تک انہوں نے کھو دی تھی لیکن بیوات ٹپنی کے لیے مشہور تھے آج کے دن ندھن انکہ ہو گیا تھا اوکار جی اور ایک اگلی اگر ہم جکر کریں تو بات 1966 کی کر لیتے ہیں اوکار جی ایشیا کی یا بھارت کی پہلی جو وشو سندری بنی تھی آج کے دن 1966 میں ریتہ فاریہ پاویل میس ورلڈ ان کو چنی تھی میس ورلڈ کا کتاب انہوں نے جیتا تھا اور بھارت کے ساتھ ایشیا کی یہ پہلی محلہ تھی جو میس ورلڈ بنی تھی آج کے دن پیچھے سے ڈاکٹر تھی ریتہ فاریہ جو فاریہ اور یہ جو ان کو 23 اگست 1943 کو جنم ہوا ممبئی میں 23 سال کے عمر میں انہوں نے یہ کتاب جیتا تھا اور ورطمان دور کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ڈاکٹر تھی اس کے بعد موڈلنگ میں بھی انہوں نے کریئر بنانے کی کوشش کی لیکن جب ان کو لگا کی موڈلنگ میں نہیں تو پھر پڑھائی کے لئے چلی گئے ویدیش لندن گئی وہاں بھی انہوں نے آگے کی پڑھائی ایم بی بی ایس کے آگے کی اور پھر اس کے بعد آج کر یہ سیٹلڈ ہے آئر لینڈ کے ڈبلن میں تو وہاں پہ رہتے ہیں لیکن پہلی جو ہندوستانی ہے یا پہلی ایشیا کی محلہ ہے جو مس ورلڈ بنی تھی 1966 میں اور اس کے بعد بنی تھی ایشوری رائے بچن 1994 میں اس کے بعد بنی 1997 میں ڈائنا ہیڈن 1999 میں یکتہ مکھی 2000 میں پرینکہ چوپڑا اور 2017 میں بنی تھی مانوشی چھلڑر تو 6 مس ورلڈ آج تک بھارت دنیا کو دے چکا ہے پہلی جو بنی تھی وہ تھی ریتا فاریہ